یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین ناظر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا مزبان ڈوکٹر محمود وزنبی اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے بہت تیری پسندیدہ مظہر سکولر جناب شجاودین شیخ اے ار وائی کیو ٹی وی پہ ہماری آپ کے ملاقات جو ہے وہ ہر ہفتے اور اتوار کی رات آٹھ بجے ہوتی ہے پروگرام ہے ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت کے حوالے سے چونکہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ ہے تو ہم نے سیرت تیبہ کا بہت ہی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے اور وہ مطالعہ جو ہے وہ گفتگو میں آیا ہے لمحے لمحے جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اگر قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہی بہترین نمونہ ہیں تو پھر نمونے پر ہر ہر طریقے سے اور کرنا اور اس میں سے چیزیں نکالنا جو ہے بہت ضروری ہے پچھلا پروگرام جو ہے وہ رب الول کے حوال چونکہ یہ بھی رب الول کے مہینے میں پروگرام ہوا اور پچھلا پروگرام بھی آپ نے دیکھا رب الول کا مہینہ ہے رب الثانی آنے والا ہے تو جس وقت یہ پروگرام آپ دیکھ رہا ہوں گا اس وقت رب الول ہی ہوگا پچھلا پروگرام رب الول کے حوالے سے تھا اور ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور ہمارا رویہ اس مہینے کے بارے میں کیسا ہوتا ہے اور خود صیرت طیبہ کے بارے میں کیسا ہوتا ہے تو اگلے پروگرام میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ شجاہ صاحب سے ریکیپ پچھلے پروگرام کا لیا جا اور پھر ہم اگلے سفر پر نکلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ رب العالمین آپ کے لئے سے اللہ کا شکر ہے رب العول کی مصروفیات آپ کی کیسی ہیں ابھی تو رب العول جاری و ساری ہے نا اور یہ تو بڑا مصروف مہینہ ہوتا ہے نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم الحمدللہ جی مہر رب العول کی نسبت سے جو بھی محافل کا اور سیڈٹ کے پروگرام کا سسلہ وہ جاری ہے ابھی تک الحمدللہ اور مساجد میں بھی اس کے علاوہ تعلیم اداروں میں بھی اور مختلف مواقع پر بھی موقع میں اثر آیا اور بارہل اس سے کچھ اظہار تو ہوتا ہے کہ امت میں کچھ رمق ابھی باقی ہے یہ امت کوئی مر نہیں گئی ہے ہاں اس کو تھوڑا بیدار ہونے کی اور جاگنے کی ضرورت البتہ ضرور ہے ہم نے پیشے دو پرگرامز کے اندر ماہر رب العول کے تعلق سے ہی کلام کیا تھا اور ایک طرف تو ہمارے کچھ وہ رویہ کہ جو غیر مناسب ان پر توجہ ہم نے دلائی تھی البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت آپ کی عقیدت آپ کا احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ پھر آپ علیہ السلام کی اطاعت اور آپ علیہ السلام کی اتباع اور آپ علیہ السلام کی نصرت اس پر امنے تفسیر سے کلام کیا تھا یہ مقاصد زندگی ہے یہ ہمارا مقصد زندگی ہے اللہ کو راضی کرنا جس کا ذریعہ رسالت ماہب علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لئے بنے گا ہم نے یہ بھی پروگرام میں پچھلے پیش کی تھی بات کہ ہم اپنا ایک کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں اگلے ایک سال کے لیے کہ ہم کوئی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا خود مطالع کریں گے ایک تو ہم نے پروگرامز پیش کی اللہ سبحانہ تعالی کی توفیق سے اللہ مزید توفیق دے گا کیو ٹی وی کی انتظامیوں کو اللہ جزائے خیر اطاف فرمایا کہ یہ سیکڑو پروگرامز رہے الحمدللہ محض اللہ کے فصل و کرم سے وہ چل رہے ہو چکے ہیں آئندہ بھی جب تک اللہ کی توفیق ہوگی اس میں ایک ناظرین مطلب یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے شکر کا مقام ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس فارمیٹ کا پروگرام میرا خیال ہے کسی چینل پر اس سے پہلے نشر نہیں ہوا اور خود ہمارے ہاں بھی نہیں ہوا یہ پہلا پروگرام اس نوعیت کا ہے سیرت کے حوالے سے گفتگو تفشیل سے ہوئی ہے محض اللہ کی فصل و کرم سے اور ابھی اور ڈیمنشلز جو ہم کھولیں گے انشاءاللہ آج ہم ایک نیا سسلہ شروع کر رہے ہیں خاندان نبوت پر کلام ہوگا نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج متحرات پر کلام ہوگا سبقا سبقا ہم آگے بڑھیں گے البتہ ابھی تو بہت سارے ڈیمنشلز میں تو عرض کروں قیامت آ جائے گی سیرت کا بیان جاری رہے گا یہ تو ہمارے لئے سعالت ہے کہ ہم بیان کر لیں اس بہانے ہم کچھ متعلق کر لیں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں سامین کو سن لیں ناظرین کچھ دیکھ لیں اور ہم سیکھ لیں اور ہمارا عمل کا معاملہ دلست ہو جائے تو بہرحال یہی سب سے بڑا مقصد ان پروگرامز کا بھی ہے تو ایک بات ہم نے یہ بھی طے کی تھی کہ ہم انشاءاللہ اپنے لئے کوئی سیرت کے متعلقہ پروگرام بنائیں اور آئندہ سال کے لئے کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اگلے سال تک میں نے ایک کتاب مکمل کرنی ہے میں اپنے زندگی کے مختلف گوشوں اور روز کو دیکھوں روز سے میری مراد کیا ہے میں ایک باپ بھی ہوں میں ایک بیٹا بھی ہوں میں ایک شہر بھی ہوں میں ایک دوست بھی ہوں میں ہو سکتا ہے تاجر بھی ہوں میں ایک امپلائی بھی ہوں کسے باشر میں جس کپیسٹی کے اندر ہوں میں تلاش کروں کہ میرے پیغمبر کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عصوہ سے مجھے کیا تعلیم ملتی ہے تو اس پر ہم نے پیشے پروگرام میں توجہ در آئی تھی ایک آیت کا آپ نے ذکر کیا تھا جس پر تفصیلین کلام ہوا تھا مجھے یاد آرہا ہے سورہ آراف کی آیت عمر ایک سو ستاون فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَتَّبْعُوا النُورَ فَالَّذِينَ اُنزِلَ مَعَاهُ اُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس وہ لوگ کے جو ایمان اللہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عدب اور تعظیم کی اور جنہوں نے آپ کی نصرت کی آپ کے مشن میں شریک ہوئے اور جنہوں نے اس نور یعنی قرآن کی اتباہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا وہی لوگ کامیاب ہوں گے تو ان چار باتوں پر تفصیلی کلام ہوا آپ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضہ محبت بھی اور عقیدت بھی اور آپ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضہ آواز سے بھی آواز بلندنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا تقاضہ دین کی دعوت کا کام دین کی نفاظ کی جد و جہود اس میں اپنا حصہ ڈالنا اور آپ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی اتباہ کرنا ہم نے ذکر کیا دیکھیں نا ہم نے زندگی میں آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ کبھی پڑھا افسوس ہوتا ہے ایک فیصد لوگوں نے بھی نہیں پڑھا توجہ ہم نے دلائی کچھ تہہ کریں اپنے لیے قرآن کے ترجمہ علماء کرام کے موجود جس عالم پر اعتبار ہے اس کی تفسیر بھی موجود ہوگی اور علماء نے اب تو آڈیو ریکارڈڈ بھی ہے ویڈیو ریکارڈڈ بھی ہے فنگر ٹیفز پہ اور قرآن کی اتباع جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ تعالی نے خوشخبری سنائی کہ وہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کریں گے ناظرین مطمئن یہ سیرت کے حوالے سے پچھلے پروگرام کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور سیرت طیبہ جو ہے ہماری زندگیوں کا لاحے عمل ہے اور پچھلے پروگرام میں یا شاید اس سے پچھلے پروگرام میں ایک چیز میں نے عرض کی تھی چھوٹی سی بلکل کہ اگر ہم یہ رویہ اختیار کرنے زندگی میں اصل میں آدمی نیکی کی طرف اگر جانا چاہے یا اچھائی کی طرف تو راست خود بخود اللہ تعالی بناتا ہے برائی کی طرف جانا چاہے تو بھی راستے بنتے چلے جاتے ہیں جیسا آدمی چاہتا ہے ویسا اللہ تعالی اس کے لیے کرتا ہے خواہش ہونی چاہیے اگر یہ رویہ اختیار کریں کہ زندگی کی تمام معاملات میں ایک لمحے کے لیے رکیں اور صرف اتنا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا کیا کرتے تھے بس ویسا ہی کریں کرنا چاہیے اور اگر نہیں بھی کر سکتے لیکن ایک لمحے کے لیے رکھ کے سوچے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک مرتبہ سوچیں گے نہیں کریں گے دو مرتبہ سوچیں گے نہیں کریں گے بلاخر انسان انسانی تو ہے وہ شیر ہے شکیب کا کہ کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کے جہاں دھار گرے ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ اگر ایک دفعہ رکھیں دوسری دفعہ رکھیں تیسے پھر غیرت آنا شروع ہو جائے گی گیر میں ہمیشہ سوچتا ہوں کرتا نہیں ہوں تو اس طرح سیرت پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا ارادہ پہلا قدم ہے ارادہ پہلا قدم ہے تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اچھا اب یہ سارا پروگرام جو ہے ہم نے ڈسکس کیا جس میں ہی وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی جد و جہد جو ہے وہ سامنے آئی رکھی اور اس جد و جہد کے بعد آپ اس دنیا سے ایک پورا نظام دے کر ایک پوری ریاست قائم کر کے اس پہ عمل کروا کر لوگوں کو نصیحتیں کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی جو پوری جد و جہد ہے اس میں زندگی میں ایک لمحہ بھی انہیں بقیہ زندگی کے معاملات کے لیے نہیں ملا ہوگا لگتا ایسا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل بشر تھے بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مقتصر والی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ متوہ شخصیت اور بشر ہونے کے ناتے جو بشری ضروریات ہیں تقاضے ہیں ان پر بھی آپ اسی طرح عمل کرتے تھے اسے کرنا چاہے ظاہر و انہمالی نمونہ نہیں بنتے بلکل قرآن حقی نے یہ کہا کہ دیکھو اگر زمین پہ کبھی فرشتے رہتے اور بستے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا لیکن دیکھو زمین پر انسان رہتے ہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ انسانوں میں سے ہی کوئی بن سکتا تھا البتہ ہم تفصینا یہ کلام کئی مرتبہ کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگہ تمام انبیاء کا انتخاب انسانوں میں سے ہوا مگر وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں عام انسان نہیں ہیں یہ بھی بعض لوگ جو انتہا پر چلے جاتے ہیں وہ دوسری انتہا ہو جاتی ہے کہ بالکل عام انسان کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں یہ خود توہین ہے اور میں ارس کروں کہ البتہ اللہ کے پیغمبہ علیہ وسلم کا کمال یہی ہے کہ آپ عبد کامل ہیں جیسے آپ نے بشر کامل کہا اور میں عبد کامل بھی کہہ رہا ہوں کیوں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کیا تو کئی مرتبہ آپ کے لئے عبد کا لفظ اسمال کیا شاید ہم اس کو شاید ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی ہلکی بات سمجھتے ہیں ورنہ رب تعالی نے جہاں جہاں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا وہاں عبد کا لفظ اسمال ہوا بہت مشہور آیت ہے سبحان اللہ اثر بے عبدیہ لیل من المسجد الحرام ان المسجد الاقصہ پاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جمعہ کے دن سورة القحف کی تلاوت کرنے کی تلقیم کی گئی قرآن حکیم میں سورة القحف کی آغاز میں بھی یہ الحمدللہ اللہ شکر تعریف اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی سورہ فرقان کا آغاز ہے برکت والی ذات اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کیا قرآن کا چیلنج پیش کرتے ہوئے قرآن نے کہا سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں وَإِن كُمْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس قرآن کی کسی ایک صورت سے ملتی جلتی صورتی پیش کر کے دکھا دو اور پانچمہ مقام سورہ نجم میں ہے جہاں واقعہ مہراج کی طرف بھی اشارہ رب تعالی نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو چاہا وحی فرمائی اور ہم بھی جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا گوائی دیتے ہیں وَإِشَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَإِشَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں جو آپ نے بڑا پیارا نکتہ اٹھایا میں اس کی تعاید میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ خیال شاید یہ ہے کہ جب پوری زندگی اتنی مصروف گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور اتنی عظیم مشن کے لیے اور رب کائنات کی زمین پر اس کے دین کے خلبے کی جد و جہد کے لیے تو بردکیہ پہلو نگلیٹ ہو گئے ہوں گے شاید کوئی سمجھے کہ نگلیٹ ہو گئے ہوں گے نظر انداز ہو گئے ہوں گے یا وہاں کوئی کمی دکھائی دیتی قطعا نہیں ہے یہی موجزہ در موجزہ در موجزہ ہے رسالت معاف علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو رب تعالیٰ سے تعلق کی انتہا کا معاملہ دیکھنا ہو تو اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے کا بہترین طریقہ دیکھنا ہو ایک تاجر کو دیکھنا چاہتے ہو ایک مربی کو دیکھنا چاہتے ہو مزکی کو دیکھنا چاہتے ہو سپے سالار کو دیکھنا چاہتے ہو خطیب کو دیکھنا چاہتے ہو ایک اوریٹر کو دیکھنا چاہتے ہو ایک امام کو دیکھنا چاہتے ہو ایک جج کو دیکھنا چاہتے ہو ایک حکمران کو دیکھنا چاہتے ہو ایک دوست کو دیکھنا چاہتے ہو ایک استاد کو دیکھنا چاہتے ہو ایک سسر کو دیکھنا چاہتے ہو ایک داماد کو دیکھنا چاہتے ہو ایک پڑوسی کو دیکھنا چاہتے ہو زندگی کے ہر گوشے کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا ناظرین مطمئن یہ بحث اس لیے چھیڑی ہے کہ ہم میں سے بہت سے حضرات جو ہیں وہ بہت سے حضرات کیا بہت سے پڑے لکھے حضرات بھی جو ہیں وہ زندگی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کو بہت محدود دائرے میں بھئی یہ رسول اللہ کے سنتیں ہیں اور یہ رسول اللہ کی عملی زندگی جامع زندگی ہے جامعیت اور کاملیت والی زندگی ہے بہت سے معاملات ہیں زندگی کے آپ کی خانگی زندگی بھی ہے تو آج ہم جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر بات کرتے ہیں تاکہ پتا چلے لوگوں کو وقفہ لے لیتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایک لفظ میں نے کہا تھا وقفے سے پہلے کہ ایک شادی کر کے جو سر پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم سے منیج نہیں ہوتی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ کی مصروف ترین لمحات میں جس میں ایک لمحے کی فرصت نہیں ہے مشن کے معاملے میں گیارہ مبارک شادیاں فرمائی ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی اجازت سے آپ نے دلکہ فرمائے یہ اجازت صرف اللہ کے اللہ نے اپنے رسول کو دی باقی کسی کو نہیں دی صورت الاحذاب میں تفصیلاً کلام بھی ہے اور ہمارے ناظرین واقف ہیں کہ صیرت النبی کے علاوہ بصیرت القرآن کے پروگرام کو پیش کرنے کا بھی موقع ملتا ہے تو حال میں ہی صورت الاحذاب کا مطالعہ ہوا ہے جس میں تفصیلاً ہم نے اس پر وہاں پر کلام بھی کیا ہے بصیرت القرآن پروگرام میں بارحال یہ نمبر ایک اللہ سبحان و تعالیٰ کی اجازت سے ہوا نمبر دو آگے بھی کلام کریں گے لیکن بات آئی ہے تو میں چاہتا ذکر ہو جائے ان اکثر نکاحوں کی جو اجازت نبی علیہ السلام کو عطا ہو یعنی ان تمام نکاحوں کی عام مسلمان کے لئے چار کی اجازت ہے بیق و اجازت حکم نہیں ہے اجازت ہے حکمتیں مقاصد ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو چار سے زائد کی اجازت رب العالمین نے عطا فرمائی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں مثلا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عصوہ سب کے لئے عصوہ کاملہ ہے مگر ہم پہلے کلام کر چکے ہیں کئی مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مرد تھے آپ کی تعلیمیں سچ بولو تو یہ مرد کے لئے بھی تعلیمیں عورت کے لئے بھی ہیں جھوٹنا بولو یہ مرد کے لئے بھی تعلیمیں عورت کے لئے بھی تعلیمیں وغیرہ وغیرہ لیکن خاص وہ نسوانی معاملات وہ عورتوں سے متعلقہ امور ان میں رہنمائی کہاں سے پوری ہوگی وہ امت کی ماں کے ذریعے پوری ہوگی یہ تنے نکاحوں کی اجازت میں ایک ہی حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ امت کی ماں کے کردار کو جب امت کی عورتیں سامنے رکھیں گی تو عورتوں والا پہلو نسوانی معاملات ان کے حوالے سے رہنمائی ان کے پاس موجود ہوگی نمبر تین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک اللہ کی وحی پہنچنی تھی اور وحی قرآن اور وحی حدیث دونوں میں ہیں چنانچہ ایک بہت بڑا ورثہ اور ذخیرہ ہے جو امت کی ماں نے امت کو منتقل کیا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دو ہزار دو سو دس کم و بیش دو ہزار دو سو دس احادیث اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے امت کو منتقل فرمائی ہیں تین سو کی لگ بھگ احادیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے امت کو منتقل فرمائی ہیں پھر یہ بات بھی ریکارڈ پر رہے یہ جو نکاح ہوئے نبی علیہ السلام کے اما عائشہ فقط تھی جو قواری تھی اما عائشہ تھی جو فقط قواری تھی بقی اکثر نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بیوہ عورتوں سے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو مایوب سمجھا جاتا ہے اور پہلے ہی نکاح بیوہ خاتون جو مطرم سے ہوا جی جی وہ تم بات کریں گے اور تفسیر سے لیکن چلیں ان کا بھی ذکر کریں تو ایک نکتہ تو یہ نوٹ کریں ایک اما عائشہ فقط قواری ہیں جن سے رسول اللہ کا نکاح ہوا جو کہ قواری تھی بقی امت کی ماں وہ ازواج متحرات وہ بیوائیں تھیں جن سے رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح فرمایا پہلا نکاح اما خدیجہ جن کا آپ نے ذکر فرمایا کب ہوا جب اما خدیجہ کی عمر چالیس برس جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر پچیس برس این جوان ایک عالم اور ایک چالیس برس کی خاتون سے نکاح ہو رہا ہے نمبر ایک نمبر دو اس وقت تک اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی ایک نکاح ہوا شوہر کا انتقال دوسرے نکاح ہوا شوہر کا انتقال اب اللہ کے نبی علیہ السلام سنکا نکاح ہوا اور جب آپ بریک پہ جارے تھے تو بڑے دل میں میری ایک بات ہے لیکن بریک آگے تو اب میں ارس کرتا ہوں اس بات کو ایک ہندو مؤرخ نے لکھا ایک ہندو اسکولر نے لکھا یہ ہم پہلے بھی کبھی کلام کر چکے ہیں کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نکاحوں پر بحثے کرتے ہیں معادلہ معادلہ میں کہہ رہا ہوں اس نے تو نہیں کہا ہوگا یہ بحثے کرتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا مطالعہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آپ نے بات کہی نا اتنی مصروف زندگی اتنا بڑا مشن پوری زمین پر اللہ کا دین پھیلے اور زمین پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو اتنے بڑے مشن کے ساتھ اتنے نکاح مختلف خبیلوں کی عورتیں مختلف مزاجوں کی خواتین مختلف علاقوں کی بھی خواتین اور وہ پھر بیوائی بھی ہوں اور پھر وہ ساتھ رہے بھی اور پھر سماجی مرتبے بھی کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے بڑے سردار کی بیٹی ہے وہ مراتب آلی بھی ہیں اور ان میں سے کچھ بیوائی بھی ہو چکی تھی پہلے اور ان کے مزاج مختلف ہیں ان کے قبیلیں مختلف ہیں ان کے علاقے مختلف ہیں اور سب نے رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور ان کی فقر والی زندگی میں ساتھ دیا ہے یہ سیئے بہت اہم بات ہے فقر والی زندگی میں ساتھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں آخرت چاہیے ہمیں اللہ چاہیے اللہ کا رسول چاہیے آخرت چاہیے نہیں چاہیے دنیا کا مال وہ اختیاری فقر جو رسالت معابلہ السلام نے اختیار فرمایا تھا امت کی اماؤں نے اسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اختیاری فقر اختیار کر کے تو وہ ہندو موارخ کہتا ہے کہ میں تو پریشان ہوں موجزہ ہے یہ موجزہ ہے لوگ ایک کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے کھٹ پٹ تکلیب پریشانی اعتراض غصہ یہ وہ چلتا ہی رہتا ہے یہاں اتنے نکاحیں اور سب نے آپ کا ساتھ دیا ہے یہ خود موجزہ ہے it's a miracle of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اس میں ناظرین مطلب ایک چیز اور ایک پہلو اور بھی بہت اہم ہے ہم یہ کہیں کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے لہذا امہات المومنین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی لہذا مودہ بھی رہتی ہوں گی ہمیشہ ہاتھ باندے کھڑی رہتی ہوں گی ایسا نہیں ہے خان کی زندگی اور ازدواج زندگی گزاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے ہیں اپنی بیویوں سے قرآن کے آیتیں بھی اس میں موجود ہیں ہاں امہ ایشہ فرماتی نظی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملات میں کسی پر غصہ نہیں کیا بدلہ نہیں لیا انتقام نہیں لیا جب اللہ کا حکم ٹوٹتا غصہ کا باتہ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم ادروائیس آپ علیہ السلام کا معاملہ سب کے ساتھ بڑا معافی کا درگزر کا تھا اور وہ جس کوئی خاندانی زندگی کہتے نا اب اللہ کرے کہ ہم میں تحمل ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے اس گوشے کو بھی سیکھنے کا سمجھنے کا معلوم کرنے کا اب وہ جب آپ نے کہا کہ تھوڑا بہت ہو جائے کرتا تھا یہ عجیب لگا ہوگا ہمارے ناظرین کو تم ایک واقعہ ارس کرتا ہوں کہ کیا کیا عجیب ہو جائے کرتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خوب پتہ ہے تم کب مجھ سے رازی رہتی ہو اور کچھ کب کبھی خفا ہونے کا معاملہ یہ گھرے لو معاملاتیں خالق ہمارے ہاں توقع یہ مشرقی نوایات ہیں ہماری مشرقی نوایات ہیں کہ عورت کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے عورت کو بیوی کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے ادھر معاملہ دیکھیں کیا ہے اندازہ کریں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے خوب پتہ ہے عائشہ کب تم رازی رہتی ہو کب ذرا کچھ ناراضگی اچھا جی کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو جب رازی رہتی ہو خوشی کا معاملہ ہوتا ہے کچھ پریشانی نہیں ہوتی تم کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کی قسم ایسے اور ایسے بات ہے اور جب ذرا کچھ معاملہ ناراضگی کا محسوس ہوتا ہے تو تم پتہ ہے کیا کہتی ہو جی میں کیا کہتی ہو تم کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کچھ ذرا اب ناظرین کرام یہ گھریلو اس کو لیں یہ انسانوں کا گھرانہ ہاں عظیم ترین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمونہ لیکن وہی ہیں یہ لقت کہانا لکم یہ کب بنے گا میرے لئے اسوا جب تک کہ یہ گوشے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے ہمارے سامنے نہ ہو اور پھر تو اتنی باتیں ہیں جب اممہ آئیشہ کے بیان پر آئیں گے تو پھر وہ ساری باتیں اور تفسیص آپ کے سامنے رکھیں گے بلکہ چلیں ایک اور بات لگے ہاتھ ہو کیونکہ ہم نے بات شروع کرنی ہے تھوڑی دیر میں یا آج یا اگلی پروگرام میں جب بھی اممہ خدیجہ کے بارے میں چلی کے دنیا سے انتقال ہو گیا اللہ کے رسول یاد کر کے روتے تھے تک میں اممہ آئیشہ نے بھی کہا آپ تو اس بڑی خاتون کو یادی رکھتے ہیں جیسے عموما ہو جاتا ہے نا ہمارے والدین کے درمیان بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا بلکل بڑے عدب اور اترام کے ساتھ میں میں گفتو کر رہا ہم جیسے والدین کے درمیان کبھی کبھی ہو جاتے ہیں معاملات یہ معاملہ بھی ہوا تو اممہ آئیشہ نے فرمایا کہ ارز کی کہ آپ تو اس بڑی خاتون کو یاد رکھیں گے یادی کرتے رہیں گے اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہ یاد رکھوں جب لوگوں نے میری بات نہ مانی تو اس نے میری بات مانی جب لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اس نے میرا ساتھ دیا جب اللہ نے اس کے مال کے ذریعے سے مجھے غنیبی کیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے ذریعے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی تو میں کیوں خدیجہ کو یاد نہ کروں اللہ اکبر کا بھی رہا اچھا پھر توازن دیکھیں ایک طرف تمہ خدیجہ کو یاد رکھنے کا معاملہ بھی ہے اور ایک طرف یہ بھی ہے جب اللہ تعالی نے عدل کرنے کی شرط لگائی ہے سب کے لئے لگائی ہے رسول اللہ کے لئے نہیں تھی اللہ اکبر رسول اللہ کے لئے نہیں تھی عدل کی شرط بیویوں کے درمیان یہ بھی خاصیت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سورہ احضاب میں بیان ہوئی البتہ اللہ کے پیغمت تمام ازواج متحرات میں ہمیشہ عدل کا معاملہ کرتے ان کی عباریہ مقرر فرماتے لیکن یہ ضرور اللہ کے حضور ارز کرتے ہیں اللہ دل پر تو اختیار نہیں ہے جو اختیاری معاملہ تو اس پر تو برابری ہو سکتی ہے لیکن دل پر اگر اختیار نہیں تو اس پر معاخضہ نہ فرمانا وہ میرا دل مائل عائشہ کے طرف زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنا خوبصورت یہ حسین بیان ہے مطلب میرا خیال ہے کہ شاید آئندہ کے پروگرامز میں ہم یہ گھریلو زندگی کو اور کھولیں رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناظرین مطلب یہ معاملات میں نے جان کے اس لیے یہاں سے شروع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی زندگی کہ آج فی زمانہ ہمارے گھروں میں جو ناچاقیاں ہیں ہمارے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات میں جو کھچاؤ ہے سسرال کے جو روئیے ہیں بیٹیوں کے گھروں میں جو چنگاریاں اٹھ رہی ہیں اور جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں گھریلو خان کی زندگی میں اس بات پہ لڑا جا رہا ہے کہ تنخواہ کم ہے اور اس بات پہ لڑا جا رہا ہے کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا اور اس بات پہ لڑا جا رہا ہے کہ دال میں نمک جو ہے زیادہ ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے ام المومنین سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں سرکہ ہے جی تو آپ نے کیا فرمایا اوہو سرکہ کیا ہی اچھا سرکہ ہے کیا ہی اچھا کھانا ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو معافہ کا نہیں آسکتا اور ہمارے ہاں یہ ہوتا کہ دال میں نمک تیز ہو گیا ہے بھائی دال میں نمک تیز ہو گیا دال تو ہے نا گھر میں سنجے یہ خاتون پھوڑ ہیں انہیں تو پکانا نہیں آتا یہ خواتین کا روائی ہے یہ اتنا سا مکان ہمیں اسیگس کا مکان لے کے دیا واہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا دو کمروں میں وہاں تو پیر پھیلانے کی جگہ بھی نہیں تھی اللہ حکم بھالا اس کو ڈاکسر میں سمجھتا ہوں کہ خاندان نبوت پر کلام کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو گھرلو زندگی ہیں رسول پاک علیہ السلام کی وہ ہمارے سامنے واقعات رہنے چاہیے وہ ہمارے سامنے اس وقت رہنا چاہیے اور انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلن کلام بھی کریں گے باتیں ابھی بھی بہت ہیں مگر جو آپ پروگرام جس نہج پہ آگے بڑھانا چاہے بچاروں کے اس کے طرف بھی ہمارا آغاز کسی درجہ میں ہو جائے انشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی خاندان کی زندگی کا آغاز کیا تو یہ تو باتیں ساری بچوں کو بھی پتا ہیں لیکن صرف میں یاد دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے خاص طور پر بکریاں چرانا آپ کا بہت مشہور ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے روزی کماتے تھے تمام انبیاء اکرام نے اپنے ہاتھ سے روزی کمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث و حرکہ مفہوم بھی ہے کہ سب سے اچھی کمائی وہ ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ سے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے کمائے بکریاں چرائیں ہیں تجارت کے قافلے لے کر گئے ہیں اور یہ کوئی پچیس سال میں مکہ کی ایک بہت ہی آپ کی عمر جب پچیس سال کی ہوئی ہے تو مکہ کی ایک بہت ہی رئیس خاتون بہت ہی رئیس خاتون جو تجارت کیا کرتی تھی اور جیسا کہ شجا صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے دو مرتبہ جو ہے وہ حکم ربی سے بیوہ ہو چکی تھی اور انتہائی پاک باز اور انتہائی معاشرے میں معزز خاتون شمار ہوتی تھی ان کا سامانہ تجارت جائے کرتا تھا جی اس میں پہلے تو دو تین بات یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری والی زندگی ہمیں گزار کر دکھائی ہے اس سے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لیا تو والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک یتیمی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑے ہیں مگر آپ کسی پر بوجھ نہیں بنے ہیں دس بارہ برس کی عمر کے ساتھ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے ساتھ آپ نے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کیا اور اس قدر خودداری کا معاملہ کہ کسی پر اضافی بوجھ نہ پڑے بلکہ ان کا ہاتھ ایسے بٹایا تاکہ اور بھی جو ان کے کزنس تھے سیدن علی تو چھوٹے تھے اور دیگر وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی زندگی گزارنے کا معاملہ آسان ہو جائے تو آپ نے اتدائی عمر سے دس بارہ سال کی عمر سے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اجارتی سفر پر بھی جانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے کرتے تھے اور اس میں آپ نے کوئی عار محسوس نہیں کیا البتہ جب یہ ہمارا پروگرام اور شریف شروع ہوئی تھی ہم تفصیلاً کلام کر چکے ہیں بکریاں چرانے کی حکمت کیا ہے بکریاں کیوں چروائی گئیں اور آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی تو اس کی بڑی حکمتیں ہیں البتہ اس وقت پیشنے در نقطہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر بوجھ بننا پسند نہیں فرمایا اور اتنی چھوٹی اتدائی عمر سے ہی خود معاش کی محنت میں لگے ہیں تاکہ اپنی روزی خود کما سکیں اور اپنے چچا اور ان کی بچوں کو بھی سپورٹ کر سکیں یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پھر آپ تجارتی سفر پر گئے ہیں تجارتی سفر پر جانا خود اس کی بڑی اہمیت ہے یہ ٹریلنگ ڈاکس اپ انسان کو بہت کوئی سکھاتی ہے یہ سفر کرنا انسان کو بہت کوئی دکھاتا ہے سفر وسیلہ زفر بلکہ وسیلہ زفر وسیلہ کامیابی منتا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین تو پھر چلتے ہیں آگے کی طرح اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے کیا عظیم المرتبہ شخصیت کیا موجزاتی زندگی اور کیا ناقابل یقین عمل زندگی کا شجاہ صاحب فرما رہے تھے کہ سامانے تجارت لے کر جاتے ہیں اور سفر پر نکلتے ہیں سفر پر نکلنا جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جو زندگی کا ویجن اور زندگی کا پرسپشن تبدیل کرتی ہے نہیں سفر کے بڑے فوائد بھی ہیں بڑے فوائد بھی ہیں بندہ مختلف محول دیکھتا ہے مختلف لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع میں اثر آتا ہے لوگوں کے حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور جنہیں رحمت اللہ العالمین بنایا گیا ہے سردگرم بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جن کو انسانیت کے دکھوں کا مداوہ بننا ہے اول تو ان کی اپنی یتیمی کی زندگی خود اس میں ایک بہت بڑے حکمت تھی ان سے بڑھ کر کون یتیموں کا مداوہ کرنے والا ہو سکتا ہے مل جو مآوہ ہو سکتا ہے تو یہ سفر جس سے لوگوں کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں لوگوں کے اشیوز کیا ہیں اور پھر زندگی کے منجدھار میں رہ کر اس کی سردی گرمی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اس میں بہت کچھ حکمتیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام تجارت کے لئے جاتے تھے اور آپ کا صادق اور امین ہونا معروف ہو رہا تھا آپ کی صداقت و دیانت معروف ہو رہی تھی اور یہ بھی تھا کہ جب آپ تجارت کے لئے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت بھی عطا فرما رہی تھی اور آپ کے سفر کے نتیجے میں تجارت میں جو برکتیں حاصل ہو رہی تھی وہ بھی بات معروف ہو چکی تھی ادھر جو آپ نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا ایک ہے مشارقہ دو تین چار افراد کا پیسہ لگا ہوتا ہے محنت بھی ہو رہی ہوتی ایک ہوتا ہے مداربت مداربہ مداربہ میں ایک کا پیسہ ہوتا ہے دوسرے کا محنت کا معاملہ ہوتا ہے بارک اس کے فقی احکامات اپنی جگہ پر تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مداربت پر کام کرتی پیسہ ان کا ہوتا تھا لیکن کوئی مال لے کر جاتا تھا مال لے کر آتا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کا جو بھی حصہ بنتا کمیشن کہیں اجرت کہیں ان کو دی جاتی تھی تو اما خدیجہ رضی کو جب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق پتا چلا تو آپ کے خواہش ہوئی کہ آپ کا مال تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر جائیں ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا نہیں ہوا ہاں لیکن ہر نبی اللہ کے حکم میں اللہ کے علم کے مطابق پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم ابھی جسم خاکی وجود اور روح کے درمیان درمیان تھے میں تو اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا تو ظہور نبوت اعلان نبوت تو اسپیسیفک ٹائم پر ہوتا ہے پیغمبر کا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نبوت یا اعلان نبوت کا معاملہ چالیس برس کی عمر میں ہیں لیکن ہم تو رسول اللہ ہی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوئے اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا تھا اور بہرحال یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے اس لئے کہ بہرحال انسان دوسرے کا اعتبار کرتا ہے اعتماد کرتا ہے دوسرے پر تو اس کی کچھ گواہی بھی چاہتا ہے آج کل ہم کیونکہ آڈٹ کی لائف ہم رہے ہیں ماضی میں تو تھرڈ پارٹی کنفرمیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے میں آپ سے کوئی معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ سے کسی متعلق ہو چیک کر لو بھائی ان کا رویہ کیسے ان کا کردار کیسے آپ میرے بارے میں یا مجھ سے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہو تو آپ میرے بارے میں تو یہ اپنا آدمی ساتھ لگا دیتے ہیں ساتھ لگا دیتے ہیں دیکھو ذرا کہ معاملات کیا ہیں تو ادھر مہیسرہ ساتھ گئے ہیں مہیسرہ غلام ٹھیک ہے لیکن جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ گیا ہے مہیسرہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ تو ان کا معاملہ کسی غلام والے انداز کا تو نہیں ہے کہ میں غلام ہوں تو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جائے رسول اللہ علیہ السلام کا حسن اخلاق رسول اللہ علیہ السلام کا حسن کردار رسول اللہ علیہ السلام کی ڈیلنگ رسول اللہ علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا رسول اللہ علیہ السلام کا معاملہ کرتے ہوئے ٹرانزیکشن کرتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرنا اچھا یہ ساری ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عمل پیرا ہیں اعلان نبوت کے بعد جب شریعت آنا شروع ہے تو پھر آپ نے امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ مسکرا کر بات کیا کرو جھکتا ہوا تولہ کرو ہاں خوشی سے یہاں سے ہمارے تجارت کے اصول مرتب ہوتے ہیں ہمارے تاجروں کے لیے لاحے عمل تیار ہوتا ہے اور یہ اعلان نبوت سے پہلے عمل ہو رہا ہے پہلے کا عمل ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے عمل ہو رہا ہے ہدایہ تو بعد میں امت کی لیتا ہو رہی تو جھکتا ہوا تولو پرانزیکشن کرتے ہوئے نربی کا معاملہ کرو سختی کا معاملہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ اور کوئی مال واپس کرے تو خوشدلی کے ساتھ اس کو واپس لے لو حالکہ یہ بات ہمارے معاشرے میں عجیب لگتی ہیں ہمارے معاشرے میں تو سب اللہ معاف کرے ہم نے اس قدر غیر ذمہ دارہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے دکان پہ ٹیک لگا ہوتا ہے بڑے بڑے پوسٹر لکھ کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ خریدہ ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں ہوگا اللہ حبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایسا اور آپ نے تعلیم بھی اسی بات کی ہمیں دین یہ سب کچھ اوبزرف کیا ہے غلام مئیسرہ نے اچھا ایک اور دلچسپ بات سفر میں انسان کا کردار موت کھل کر سامنے آئے گا کہ آدمی کو شناک کرنا ہو تو اسے غصے میں دیکھو اسے سفر میں دیکھو اسے مال کا لیندین کر کے دیکھو اسے مال کا لیندین کر کے دیکھو یا پڑوس میں رہ کر دیکھو اب یہ کیوں یاد آیا آپ کو مجھے یاد آ گیا کہ ناظر کرام غور کیجئے گا ایک شخص نے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی دوسرے آدمی کی تعریف کر دی بہت اچھے ہیں بڑے متقی پریزگار ہیں جی تو سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چار سوال کی یہ چار سوال بھائی تم نے اس کو کبھی غصے میں دیکھا اس نے کہا نہیں کبھی مال کا لیندین کیا کبھی نہیں کبھی اس کے ساتھ سفر کیا سفر کیا اس نے کہا نہیں کبھی پڑوس پر رہ کر دیکھا کر نہیں کبھی پھر کوئی رائے قائم نہ کرنا سفر غصہ مال کا لیندین اور پڑوس تو یہ جو سفر ہے اس میں انسان کی اندر کی شخصیت بھی کافی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور دن رات کا ساتھ بھی ہوتا ہے دن رات کا ساتھ ہوتا ہے اپنا دکھ آرام ہے دوسرے کے ساتھ آپ کا روئی ہے کہ آپ لوگ بھی سفر کرتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینوں میں جب سفر ہو رہا ہوتا ہے ہر آدمی کی کوشش ہی ہوتی کہ برد بھی اس کی ہونی چاہیے سیڈ بھی اس کی ہونی چاہیے اور سامان بھی اسی کا ہونا چاہیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ رات بھر ہوگئے ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اسے بھی آرام یہ بھی اتنے ہی پیسے دے کر آیا ہے مجبور ہے بچارہ کہ برد نہیں ملی اسے پھر یہ کھانے کے معاملات میں ایک شیئر کر لیں دوسرے دکھ تکلیف میں شیئر کر لیں یہ نہیں ہوتا بلکل یا یہ کہ کہیں ایسی اگر ایسی والا کمپارٹمنٹ ہے کسی کو ایسی زیادہ فیل ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا سلو کر لو دوسرے کی مشکل آسان ہو جائے گی لیکن نہیں وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر انسان کو کھول کر بھی پیش کر دیتا ہے بارحل ادھر مہیسترہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ تو پریشان ہو گیا ایسے بھی تجارت ہوتی ہے یہ تجارت کا ٹرینڈ ہی نہیں ٹرینڈ نہیں تھا اور وہ بچارہ غلام اور اس غلام کو شفقت مل رہی ہے اس کو محبت مل رہی ہے تو وہ اور پریشان ہو رہا ہے کہ یہ شخصیت ہے تو کون ہے اللہ اکبر کبیرہ لفظ غلام ہے تو اس سے بھی اشارہ کر دوں سیرت کی کتابوں میں جملہ لکھا ہے ایک واقعہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام اعلان نبوش سے پہلے کی بات ہے حضرت بلال کے پاس گئے ہیں اور بلال چکی پیس رہے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بلال تم کب سے چکی پیس رہے ہو گئے ہیں تم تو تھک گئے ہو گئے پریشان نہ ہو تم تھوڑا آرام کر لو میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں بلال کا تو دل جیت لیا نا آپ نے یہ کیسے انسان ہے اس معاشرے میں تو غلام تو جانوروں سے بتر ہوتا ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم بلال آرام کر لو میں تمہاری چکی پیس دوں اور ہے بھی قریش کے خاندان کے اور یہ معاملہ بھی تین راتوں تک ہوا ہے ایک دن نہیں تو اب مجھے بتائیے بلال نے جان دینی تھی کلمہ نہیں چھوڑنا تھا یہ بلال کا دل جیتا ہے جسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر محصرہ پریشان ہے یہ کیسے انسان ہیں یہ کیسے تاجر ہیں یہ کیسے تجارت ہو رہی ہیں یہ کیسا ان کا روئی ہے یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور اب جب واپس آئے ہیں تو دو باتیں ہوئیں ایک اللہ نے اس تجارت میں برکت بہت عطا فرمائی برکت بھی اور بہت زیادہ منافع ہوا اور مال بھی وقت سے پہلے بگ گیا سارا مال بھی وقت سے پہلے بکا منافع بھی بہت زیادہ ہوا برکت بھی بہت زیادہ ہوئی سامانے تجارت ختم ہوا واپس آگئے خدیجہ کو بیان کرنے لگا رسول اللہ علیہ السلام کی کردار کے بارے میں ایک اور قیمتی نکتہ ڈاکسا کہاں پر مال تجارت وقت سے پہلے فروخت ہو گیا اور سب کچھ جو حالات ٹرانزیکشنز کی ہوتے ہیں اس سے پہلے معاملہ پورا ہو گیا منافع زیادہ مل گیا ایک تو رسالت میں آپ کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ اپنی گھدی پر واپس جائے تو دوڑنا شروع کر دے یاد آگیا واقعہ دوڑ دینا شروع کر دے اور ام معبت کے خیمے میں بکریاں دوڑ دینا شروع کر دیں جہاں اپنے قہ سالی ہے اور تھن سوکے پڑے ہیں تو حارس کہے حلیمہ سادیہ سے حلیمہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا تو حلیمہ نے کہا محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام معبت کے گھر گئے حجرت کے سفر کے دوران اور وہاں پر بھی دستک دے جھوپڑی میں جا کے کہا کچھ پینے کچھ ہے کھانے کچھ مل جائے تو کہا یہ بکریاں ہیں لیکن ان کے تھن سوکے پڑے ہیں کہا تمہاری اجادت ہو تو میں اللہ کا نام لے کر دھوڑ دھولوں کہا دھولیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھی اور لبا لب پورا برطن بھر گیا آپ نے ام معبت کو پلایا گھر والوں کے لئے بھی چھوڑا صحابہ حضرت ابوباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیا رسول پاک علیہ السلام نے پیا تجارت ہوئی صلی اللہ علیہ السلام اور دو اس کو ری ریزٹ کرنے کی ضرورت ہے جھکتا ہوا تولنا نرمی کا معاملہ کرنا خریدا ہوا واپس نہیں ہوگا یہ نہ لکھنا واپس لے لینا بھائی ٹھیک ہے حل کا معاملہ کرنا یہ جو اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں ان اصولوں پر عمل کر کے پہلے دکھایا ہے تو انگلیش میں آج بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے آنسٹی ریمینز دی پیس پالیسی کر کے تو دیکھو بھائی کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ ادھر بھی برکت اور اضافے اور منافع کی کسرت عطا فرمائے گا اور اس سارے معاملات کا ایک اور جو منطقی نتیجہ نکلا وہ بہت مختلف نہیں تھا بلکل ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا میسرہ نے آکے ام المومنین جو اس ابھی ام المومنین نہیں ہیں حضرت خدیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ کی کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے آپ کے سارے معاملات جیسے کہ شعور صاحب نے بتائے منافع جو ہے وافر مقدار میں جو آیا وہ پیش کیا تو جو بھی مداربہ تیہ ہوا تھا حصہ تیہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا لیکن یہ سارے معاملات نے ایک سوفٹ کورنر جو تھا دل میں وہاں ایک گھر کر لیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام الممنین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کا پیغام بھیجوا دیا اور پیغام بھیجوایا اپنی سہیلی کے ذریعے نفیسہ نامی بیان کیا گیا ہے پیغام گیا اما خدیجہ کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھنے کا نکتہ ہمارے ہاں یہ بڑا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کی طرف سے رشتہ جائے یا لڑکی والوں کے ہاں سے رشتہ جائے یا لڑکی والوں کے ہاں سے رشتہ جائے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے ادھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیغام بھیجوایا اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے اور بات کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی حفظہ کے لئے پیغام پیش کیا اللہ کے پیغمبر عزی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں تو اگر لڑکی والوں کے ہاں سے پیغام بھیجا جائے نکاح کے لئے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے معیوب یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے کچھ باتوں کو سمجھ لیا کہ یہ صحیح نہیں ہے حالانکہ ہماری عقل نیچے رہے گی اور نقل یعنی شریعت کا حکم اوپر رہے گا عقل نیچے رہے گی نقل جو شریعت سے منتقل چلا آیا وہ اوپر رہے گا بہلالہ پیغام پہنچا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا تو چچا ابو طالب کے سامنے بات رکھی ہے پتہ یہ چلا کہ آپ نے بڑوں کو آن بورڈ لیا ہے اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے لڑکا اور لڑکی ان کو بھی ایک اختیار دیا گیا ہے پسند نہ پسند کرنے کا اختیار دیا گیا ہے البتہ دینی اقدار اور مزاج ہمارا یہ ہے دینی کہ یہ معاملہ نوجوانوں کو اکیلے نہیں تیہ کر لینا چاہیے بلکہ اپنے بڑوں کو آن بورڈ لے کر تیہ کرنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی بڑوں کے سامنے اس معاملے کو رکھا گفت و شنید ہوئی اور اس کے بعد یہ رشتہ تیہ ہوا ہے ناظرین مطلب یہاں ایک بات بہت اہم ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رشتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدید القبرہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے یہ وہ پیریڈ ہے جب مکہ کے بڑے بڑے رئیس زادے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ جو ہیں ان خاتون محترم سے نکاح کرنا چاہتے تھے خواہش مند تھے یہ بھی بہت قیمتی بات آپ کی طرف سے آئی ہے کیونکہ اول تو دو مرتبہ تو بیوہ ہو چکی تھی مگر بہت ہی صاحب مال خاتون تھی مالدار خاتون تھی تو بڑے بڑے سردار تاجر اور مالدار لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ نکاح کریں جبکہ آپ نے یہ فیصلہ کب کیا پیغام بھیجنے کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے علم آ گیا اچھا یہ تو ہے اعلان نبوت سے پہلے کی بات نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی رشتوں کے طے کرنے کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چار باتوں کو دیکھ کر آمطب رشتے طے کیے جاتے ہیں خوبصورتی خاندان مال اور کردار تقویٰ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صیرت کو اور کردار کو ترجیح دیا کرو جب رشتے طے کرنے لگو ناظرین مطرم اب اصل بات شروع ہوئی ہے جتنی باتیں ہو رہی تھیں وہ ساری اصل باتیں ہی تھی لیکن معاشرتی اعتبار سے اب اصل بات شروع ہوئی ہے لیکن جب اصل بات شروع ہوتی ہے تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے رخصت ہو جاتے ہیں آج کی حدیث حدیعہ کر کے اور یہی سے اگلا پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے تو میں شروع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث حدیعہ کر دیں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلہی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہوں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین مطمئن اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے میز بان ڈاکٹر محمود غز نبی کو اگلے پروگرام تکتنی اجازت دیجئے اللہ نگے بان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم